میارے دوستوں مہلائیں ہمارے گھر کی مکریاں ہوتی ہیں اور مہلاؤں کے شریف میں ہر پڑھاؤ پر ہارمونز کا اتاچ رہو دیکھنوں کے ملتا ہے ہر عبافتہ میں ہارمون کا افتر پر بھاوید ہوتا ہے کسی افتتیوں میں ہارمونز کا افتر بڑھتا ہے تو کسی افتتیوں میں ہارمونز کا افتر گھٹتا ہے لیکن ہارمونز کا بڑھنا یا گھٹنا دونوں افتتیاں سمسیائیں پیدا کرتا ہے اس لیے شریر میں ہارمونز کا سنتولن میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے شریر میں ہارمون آسنتولت ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں سنتولن میں رکھنے کے لیے کچھ اپائیوں کو عزمان سکتے ہیں کیونکہ ان سے ہونے والے نقصان کافی زیادہ ہیں ایسے میں جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مہداؤں کے سوافت کے لیے کیا لائف اسٹائل ہے جنہیں ہم دیکھ کر ان کے سوافت کو ہمیشہ بنائے رکھ سکتے ہیں ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں اور جانکاری اور ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے میں ضرور شیئر کریں ہیلزی لائف اسٹائل کے لیے ساجد حسن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ریکلر اپ ڈیٹس پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہلسی کے بیچ پیٹامینز اور مینل سے بھرپور ہوتے ہیں ہلسی کے بیچ ہیلتھ کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں ہلسی کے بیجوں میں لگنان اور کیمکلز بھمپون ہوتے ہیں جو فائٹو ایسپروژن کے روح میں گائرے کرتے ہیں شریر میں ہارمون کے اسطر کو بڑھانے کے لیے آپ ہلسی کے بیجوں کرسیون یا سمودی سلاکھ یا پھر روشٹ کر کے کھا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں ہلسی کے بیجوں میں پائے جانے والے پوشک تطوے کینسر کے زوکم کو بھی کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ڈرائی فروٹس کی ڈرائی فروٹس بھی پوشک تطووں سے بھرپور ہوتے ہیں ان میں فائبر، پروٹین، مینیشم کافی اچھی ماطرہ میں پائے جاتے ہیں اگر آپ کے شریر میں ہارمون انسنتلت ہو گئے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ میں ڈرائی فروٹس کے ضرور شامل کریں ڈرائی فروٹس میں فائٹو اسٹروجن بھی ادھگ ماطرہ میں ہوتے ہیں اگر کسی مہیرہ کے شریر میں اسٹروجن ہارمون کا اسطر کم ہے تو ڈرائی فروٹس کھانے سے اسٹروجن کا اسطر بڑھ جاتا ہے اس کے لئے آپ بادام، آخروڑ، کجور یا خوبانی کا سیون کر سکتے ہیں آپ ڈرائی فروٹس کو صبح ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں پھلوں کی بات کری جائے تو شریر میں ہارمون کا اپر کم ہونے پر آپ آلو کا سیون بھی کر سکتے ہیں آلو جسے پیچ فروٹ کہا جاتا آلو میں کئی طرح کے بیٹامنز اور میننس پائے جاتے ہیں ساتھ ہی آلو میں لگنان بھی ہوتا ہے جو فائٹو ایسٹروجن کے روپ میں کام کرتا ہے مہلاؤں کو اپنے ہاربون کو سنتل میں رکھنے کے لئے آلو کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ ضرور بنانا چاہیے آلو کھانے سے ہاربون سنتلیت ہوتے ہیں ساتھ ہی انسواف سمسیوں میں بھی آرام ملتا ہے اتنا ہی نہیں آلو کھانے سے کینسر کے زبن کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی جامون ہے ٹو فو ہے اور سویا بین جو کہ کچن میں ہوتا ہے مہلاؤں کے اس کا بھی سیون لگتار کرنا چاہیے کچن میں روزانہ پائے جانے والا لیسون کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے مہلائیں شریر میں ہاربون کو سنتلن میں رکھنے کے لئے لیسون کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں آپ لیسون کو اپنے کھانے میں شامل کر سکتے ہیں یا پھر صبح خالی پیٹ کھانے سے آپ کے ہائی بی پی لوکل اسٹال ساری چیزوں میں فائدہ کرتا کچھ کلیاں اس کی ضرور کھائیں اگر آپ کے شریر میں ہاربون